اور دیکھیں نے کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ خان صاحب کتنے بڑے پائے کے لیڈر ہیں اور کتنی بڑی شخصیت ہیں لیکن ان کی شخصیت کا چھوٹا پن دیکھئے کہ انہوں نے پچھلے دوہزار تیرہ سے لے کر مولانا فضل رومان صاحب کے خلاف میڈیا کیمپینڈ چلائی انہوں نے اپنے جو فالورز ہیں مولانا فضل رومان کے خلاف انہیں بھڑکانے کی کوشش کی دنیا بر میں جہاں بھی جو ہے جس طرح سے جس سطح کی بھی بھونڈی کوشش کی گئی انہوں نے کی انہوں نے ان پر جملے بھی کسے تمسخورانہ انداز میں ہوتنگ بھی کی اور پبلک سے بھی نعرے لگوا ہے لیکن آپ پاکستان کے طاقت پر ترین شخصیت تھے پچھلے ساڑھے تین سال پونے چار سال تک آپ اس ملک کے وزارت عظمہ کی کرسی پر فائز رہے براجمان رہے آپ بتائیں نا قوم کو آپ کا کام نعرے نہیں ہیں آپ کا نام آپ کا کام جو ہے وہ تمسخور نہیں ہے مزاق اڑانا نہیں ہے آپ نے اگر کسی پر الزام لگانا ہے تو وہ الزام بھی ثابت کرنا ہے آپ نے پچھلے چار سال پونے چار سال کے دورانی کے دوران مولانا فضل رومان پر کتنی کرپشن ثابت کی کتنی زمینیں آپ نے ان سے واگزار کروائیں کتنے ڈیزل کے پرمٹ آپ نے ان سے برامت کیے اور کتنے کیسز کے اندر آپ نے انہیں سزا دلوائی آپ کا یہی طرز عمل آج آپ کو جو ہے وہ شرمندہ کر رہا ہے اور پی ٹی آئی کے میں سمجھتا ہوں کہ تمام نوجوان میں ان سے پوچھتا ہوں کیونکہ میرے بھائی ہیں اور میں حق بجانی وہ ان سے پوچھنے میں کہ آپ بتائیں کہ آپ چار سال کے بعد بھی وہی الزامات وہی گالیاں وہی تمسخر اور وہی ہوتنگ اگر آپ نے کرنی ہیں تو آپ دو تیہائی اکثریت کس لیے مانگ رہے ہیں آپ قوم کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لوگوں کی جو جرائم ہیں اس پر پردہ ڈالیں لیکن آپ کم از کم لوگوں کے لیے رول مادل ہیں آپ جب کسی کے خلاف بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں آپ کی بات میں وزن ہونا چاہیے اور آپ کی بات میں اگر وزن ہے تو پھر مولانا فضر عمان کو تو سلاحوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ آپ صرف اور صرف قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر جا رہے ہیں اور قوم کے میں ان سادہ لون و جوانوں سے اپنی ماں و بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ذرا آپ خان صاحب سے پوچھیں آپ کے زیادہ قریب ہیں کہ آپ نے پچھلے پونے چار سال کے اندر مولانا فضر عمان سے باقیوں کو تو چھوڑیں آپ مولانا فضر عمان کی سب سے زیادہ آپ نے سمجھیں کہ تمسخور اڑایا ہے ان کی سب سے زیادہ جو ہے وہ بہزتی کی کوشش کیے اور آپ نے ان کے خلاف کتنے ایکشن لیے اور کتنے ایکشن کے اندر وہ رکاوٹ بنے اور کتنے ایکشن ایسے تھے کہ جس پر جو ہے وہ ان کے خلاف کیس بنا ان کے کسی بھائی کے خلاف کیس بنا ان کا ایک جو جرم ہے ایک جرم تو یہ تھا کہ ان کے بھائی انجینئر جا اور عمان جو کہ کمیشن پاس کر کے ڈی سی لگے تھے کراچی میں آپ سے وہ حضم نہیں ہوئے وہ برداشت نہیں ہوئے آپ نے ان کو جو ہے وہ گھر بیج دیا اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کی موجودگی میں مولنف درمان کا رشتدار ہونا جرم ہو ان کا بھائی ہونا جرم ہو اور ان کا فالور ہونا جرم ہو تو قوم کیسے آپ کو برداشت کرے گی بہرحال یہ سوالات ہیں جن کا جواب لینا میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ پی ٹی ای کے جو فالور ہیں عمران خان صاحب کے جو فالور ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ان سے پوچھیں کہ حضور آپ کا دور جو تھا اس دور کے اندر آپ نے کیوں ان کو عدالتی کا ٹھہرے میں کھڑا نہیں کیا اور آپ نے ان سے اگر انہوں نے رتی برابر کوئی کرپشن کی تھی تو آپ نے ان سے اس کا حساب کتاب کیوں نہیں لیا یہ میرے خیال ہے کہ ہر پی ٹی ای فالور کی جو ہمارے لیے محترم ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ صرف ہٹنگ کرنا جلسوں میں کسی کا تمسخور اڑانا اور جلسوں میں پگڑی کی بے حرمتی کرنا داڑی کی بے حرمتی کرنا کارٹون بنانا کیا یہ ہمارے لیڈر قوم کو سبق سکھا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل رمان اگر مجرم ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے تو پھر آپ کا دور گزرا ہے آپ نے اپنے دور کے اندر قوم کو جواب دینا ہے کہ آپ نے ان کے خلاف کتنے کیسز کیے تھے اور کتنے کیسز کے اندر ان سے کیا کچھ برامد ہوا قوم کو یہ حقائق بتائیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ آپ واقعی میں سچے ہیں ورنہ آپ پھر جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں اور آپ لوگوں کو قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی میرا خیال ہے کہ کوئی بھی پاکستانی قطعی طور پر اجازت نہیں دے گا نہ ہماری اخلاقیات یہ درست دیتی ہیں کہ بلا وجہ کسی کی کردار کوشی کی جائے اور نہ ہمارا ضمیر ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم بلا وجہ کسی کی دستار اچھا لیں یا کسی کے دامن پر اسے داغدار کرنے کی کوشش کریں السلام علیکم